الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا کما امر ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام مراتل قایات الكتاب المبین اننا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاکلون نحن نقس عليك احسن القسس بما اوحينا اليکا هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخر قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ اَتِيُّ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوْحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ دُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْفِ وَاللَّهُ سَمِيٌّ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّاسُ بَنُوا آدَم وَآدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَادُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي حما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ الْمْ يَزِلُّ لَا يَزَالَ کی پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دور آ رہا تھا اور محترم کی زندگی کے جس حصے کو علماء نے دوسرا حصہ قرار دیا ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اور اس باب کے کئی واقعات ہم نے پڑھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے لئے سبق ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اور آپ ان اسباق پر عمل کتنا کرتے ہیں بڑی پرانی بات ہے مسائلِ محمہ پر میں نے یہ سبق شروع کیا تھا اور مسائلِ محمہ علماء کی اسطلاح میں جنہیں مسائلِ محمہ کہا جاتا ہے یا الْایمانُ بِالسُّلَاسِيَاتِ کہا جاتا ہے وہ تین ہیں ان تین میں پہلا ہے توحید جسے عرف عام میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی اسطلاح میں یہ تین مسائل ایسے ہیں جنہیں الْایمانُ بِالسُّلَاسِيَاتِ کہتے ہیں اور اسی لفظ کو اور آسان کر کے جن علماء نے لکھا ہے تو انہوں نے ان کو نام دیا ہے مسائلِ محمہ کچھ علماء نے اور عوام کی آسانی کے لیے ان کے بھی منع کر دیئے اور بات کو کھول دیا کہ تین نہایت اہم مسئلے یہ ایک ہی حقیقت کی الگ الگ تعبیریں ہیں توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ایمان کا نور انہوں تین ستونوں پر جگ مگاتا ہے ان تینوں کے تینوں کا ہونا ضروری ہے یہ تین ستون ایسے ہیں جن پر ایمان کا نور جگ مگاتا ہے عقیدہ توحید پر پرانے مدرسوں میں بیانات ہوئے اس وقت یہ ریکارڈنگ وغیرہ کا اتنا نظام نہیں تھا تو وہ تقریبا نہیں ہے مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی شاید دس ماہ یا گیارہ ماہ وہ سبق جمعہ میں میں نے چلایا تھا لیکن ان میں کوئی درس ملتا نہیں اس کے بعد مسائل محمہ میں دوسرا نمبر آتا ہے رسالت کا رسالت کے عقیدے کا دوسرا نمبر ہے اور مولانا عدریس کاندلوی رحمت العالی نے رسالت کے متعلق اہل سنت و جماعت کے گیارہ عقیدے لکھے ہیں کہ رسالت کے باب میں مسلمانوں کو ان گیارہ عقیدوں پر عقیدہ رکھنا ہے وہ گیارہ عقیدے اس پرانے مدرسے میں پڑے ہیں ان میں شاید ایک دو درس ہیں نیٹ پر باقی وہ محفوظ نہیں ہوئے پھر رسالت کے ہی باب میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کا پاک سلسلہ ہے اس سلسلے پر جو علماء نے دروس لکھے یا پڑھے جنہیں قصص الانبیاء کا نام اور عنوان دیا جاتا ہے اسی باب میں یہ ہے تو ان کو پڑھنا شروع کیا پھر یہ کوشش کی کہ وہ جو درس محفوظ نہیں ہوئے تو قصص الانبیاء میں ہی زمناں وہ بھی دورا لیے جائیں اگرچہ پورے تو نہ سہی ان کی تلخیص سہی کہ قصص الانبیاء بھی ساتھ ساتھ میں چلے اور اس قصص الانبیاء کے عنوان کے زمین میں ال ایمان بسلاسیات بھی دورا لیے جائیں ساری تفصیلات نہ سہی تو تلخیص سہی پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا جو ہم سبکن پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ تک ہم آئے ہیں اور اللہ نے اگر زندگی دی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اس کو ہم سبکن پڑھیں گے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات اپنی بساط تک ہم پڑھ لیں گے تو اسی قصص الانبیاء کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضرت محمد الرسول اللہ پر پڑھ کر سامنے لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی کو سبکن پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم کیا ہیں جیسے کہ کوئی کام ہم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا جو کچھ ہوا ہے اس کے کرم سے جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا بارال یہ ارادے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ پڑھیں گے اسی تسلسل میں علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک عنوان قائم کیا ہے جسے تاریخ کہتی ہے قارون اس سے پہلے کے واقعات ہم نے پڑھ لیے اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس واقعے کو پڑھا تھا جسے زبہ بقرہ کا واقعہ کہتے ہیں زبہ بقرہ کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے لیکن وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں زبہ بقرہ سے بھی کافی پہلے پڑھ لیا تھا اس لئے اب اس کو دورانے کی ضرورت نہیں اور ان کو ہم نے پہلے اس واقعے کو زبہ بقرہ اس عنوان کو پہلے اس لئے پڑھا تھا کہ علماء نے اس کی وضاحت لکھی لیکن پڑھا وہی جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا صرف فرق یہ کیا تھا ان علماء کے فرمان کو سامنے رہ کے مؤخر کو مقدم کر دیا تھا بس اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں یہ عنوان قائم کیا ہے جسے کہا جاتا ہے قارون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان فرمائے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے واقعات کے زمن میں یا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے واقعات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قارون قوم موسیٰ میں سے ایک شخص تھا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پاک جملوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے یہ تو بالکل واضح ہے بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود ارشاد فرما دیا کہ من قوم موسیٰ وہ قوم موسیٰ میں سے تھا گویا یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا البتہ کچھ تاریخ کے حوالے یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تو تھا ہی تھا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا انکارون قانا من قوم موسیٰ فبغا علیہم البتہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ نہ صرف وہ بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا بھی تھا یعنی اتنا قریب کا رشتہ دار تھا اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے وہ تاریخ کے کتابیں بتاتی ہیں کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے نہ قرآن پاک نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی البتہ تاریخ کی کتابیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ وہ جہاں بنی اسرائیل میں سے تھا وہ تورات کا بھی حافظ تھا اللہ تعالیٰ علم بھی حقیقت الحال یعنی تورات کا حافظ ہونا کوئی آسان بات تو نہیں تھی لیکن وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ اس کو یاد تھی تورات اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا اور اس دعا پر توجہ رکھا کریں آپ اور میں کہ احدن السراط المستطیم علماء نے لکھا ہے کہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علی کی بات لے رہا ہوں حضرت نے ایک غالباً ابن عبد دنیا رحمت اللہ علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ وضاحتیں بھی ملتی ہیں کہ چالیس سال عبادت میں اپنی زندگی کے لگائے اس نے لیکن پھٹا گیا اس لئے عقابر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہو جائے عبادت کی تو یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے عبادت کی توفیق بخشی ہے کہ کئی لوگ عبادات کی توفیق سے محروم ہیں ابن عبد دنیا رحمت اللہ علی نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ عبادات کے دوران ہی اس کے پاس عبلیس آیا بارال واللہ عالم اب لمبے چوڑے واقعات ہیں البتہ یہ اور علماء نے بھی ضرور لکھا ہے تھا بنی اسرائیل میں سے یہ تو تیہ شدہ بات ہے اور رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں فیران کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا تھا اس لئے کہ قوم کے اندر قوم والے رہ کر جو گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں اتنی گڑھ بڑھ باہر والے بھی مشکل سے کر پاتے ہیں فیران نے اس کے ذمہ کام لگا ہے ظاہر ہے جب فیران کے لئے کام کرتا تھا تو پھر مال بھی کماتا تھا جب فیران کے لئے کام کرتا تھا تو پھر مال بھی آتا تھا اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے ایک خزانہ ملا مدفون خزانہ کیونکہ وہ خزانوں کا دور ہوتا تھا واللہ عالم تاریخ کی کتابوں میں یہ تو ملتا ہے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگا لیکن وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگا یا نہ لگا اس بات کو تو اللہ کا لگ دیں ویسے بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فیران کے لئے وہ بنی اسرائیل میں کام جب کرتا تھا تو ظاہر بات ہے پھر تو جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہیں نصیب فرمائیں جب آپ سلطنتوں کے لئے اپنی قوم کے خلاف اگر کام کریں گے تو نوازے تو جائیں گے جنہوں نے برے سغیر کی تاریخ پڑھی ہے ان کے لئے یہ جملے کوئی تاجب نہیں ہے ان جملوں میں کوئی تاجب نہیں ہے وہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں بہرحال قصہ مختصر یہ کہ علماء نے لکھا ہے یعنی اس کے دولت کا یہ آپ اندازہ لگائیں اچھا مولنہ عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس دور میں اتنا مالدار اکہ دکہ کوئی دنیا میں ہوگا جتنا وہ ہوا تھا یعنی یہ دیکھیں ایک بات ہے نا تاریخ کی تاریخ کی بات نہیں یعنی اس موقع پر کلام خدا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اتنے اس کے جو خزانوں کا عالم آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں رشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اچھی طاقتور جماعت سے اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھائی جاتی تھی ایک تو ہے نا کہ میں تاریخ کے حوالے سے پڑھوں آپ کہیں گے کہ پتا نہیں کیونکہ تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں صحیح بھی آتی ہیں غلط بھی آتی ہیں تاریخ انسان لکھتا ہے اور انسان کے لئے ایک محاورہ ہے نا کہ انسان خطا کا خطلہ ہے وہ صحیح بھی لکھ سکتا ہے وہ غلط بھی لکھ جاتا ہے لیکن کلام پاک تو ہر غلطی سے پاک ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمد کی علف سے لے کر وَنَّاس کے سین تک کلام پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے تو یہ جملے تو خود کلام پاک میں ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ ہم نے اسے خزانے دیئے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَحُ لِلْقُوَا اللہ نے فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے ایک جماعت اٹھا پاتی تھی حالانکہ علماء نے لکھا ہے عموماً یہ رواج رائے تالے کی چابی کتنی بھاری ہوتی ہے اس کو ہمیشہ دستور رائے کہ انسان نے چابی کو ہمیشہ ہلکا رکھا ہے تاکہ اٹھانے میں آسانی ہوں لیکن اس کی خزانے کی چابیاں اتنی تھی اس سے مشکل سے اٹھائی جاتی تھی جماعت سے یعنی یہ نہیں کہ ایک دو سے اچھا اور پھر یہ چیز بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ بارال چلے میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا ویسے بھی آپ اتنا بیٹھیں گے نہیں اور اتنا آپ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں ماشاءاللہ غور سے دھیان سے باتوں کو سنا کرو صرف دس پندرہ میٹ بیٹھتے ہو اس کے بعد پورا ہفتہ کیا پورے سالوں نظر نہیں آتے ہو ماہ رمضان میں نظر آتے ہو یا چھٹی آل جمعہ میں نظر آتے ہو باقی تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہو تو دھیان سے باتوں کو سنا کرو ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پیر جوڑیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ سنو ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سنکو سمجھ دھیان ہے بولو علمان لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کا یہ عالم تھا لیکن ایک بات ذہن میں تازی رکھیں کہ علمان لکھا ہے قدرت کے فیصلے ہیں کسی کو قدرت دے کر آزماتی ہے کسی سے قدرت لے کر آزماتی ہے حکمتیں خدا جانے کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اس کے جب خزانوں کا یہ عالم تھا اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب دولت ساتھ آتی ہے تو گھمنڈ بھی لاتی ہے اور پھر خاص کر میرے اور آپ جیسے عوام جو ہوں ہاں کوئی اللہ والے اس مصیبت سے بچ جائیں تو خوش نصیبی کی بات ہے ورنہ ہم نے تو بڑے کم دیکھے ہیں ایسا اللہ ماشاءاللہ اگر کسی کو قدرت نواز دے تو انکار نہیں ہے کہ وہ بڑے مٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسے کم ہوتے ہیں اس کو جب اتنی دولت ملی اچھا پھر ایک عالمہ نے یہ بھی بات لے کیا کہ جب تک فیرون رہا یہ اس کے لئے کام کرتا رہا پیسے کماتا رہا خزانہ جمع کرتا کرواتا رہا لیکن جب وہ پانی میں غرق ہوا گیا تو یہ تو بظاہر حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑتا تھا یہ ان کے ہاں رہتا تھا ان کے ہاں رہ کر اس کے لئے کام کرتا تھا جہاں بنی اسرائیل باقی بچے یہ بھی بچا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گیا یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گیا فیرون اور اس کے لوگ تو مر گئے ڈھوک گئے لیکن یہ تو بچ گیا اچھا جب وہ مر گیا تو فیرون تو نہ رہا اب غالباً اس کو بعض علماء کی عبارات سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اس کو اب میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں اب لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹکنی چاہیئے یا کم از کم مجھ پر ٹکنی چاہیئے لیکن دیکھیں عزتوں کی مالک وہ ذات ہے وہ جس کو عزتیں دے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جہاں حضرت حارون علیہ السلام موجود ہیں تو قارون کو کس نے پوچھنا تھا اچھا یہ سلسلے چل رہے تھے اب میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب دولت آتی ہے تو تجربہ یہ ہے ساتھ میں اللہ تعالی ماں فرمائیں اللہ تعالی جس کی حفاظت فرمائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ پھر ساتھ میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے اور گھمنڈ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اچھا جب اس کے ہاں یہ مال آیا گھمنڈ بھی آ گیا اور خاص کر جب فیرون وغیرہ تو سب چلے گئے ہیں وہ تو ڈوب ڈاب گئے ہیں اب اس کی نظر اب تو میں ہی ہوں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتنی دولت اتنا سرمایہ دار خال خال ہی کوئی ہوگا جتنا یہ ہو گیا تھا یہ کہتا بھی تھا آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے اگر زندگی دی تو یہ کہتا بھی تھا کہ میں دو کو چار چار کو آٹھ آٹھ کو سولہ کرنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اچھا جب اس کی اکھڑ دیکھ اللہ تعالی ماں فرمائیں وہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا میں آپ کے سامنے یوں کر کے کہوں جی ہم تو آپ کے قدموں کی دھول ہیں یہ ظاہر الفاظ ہوتے ہیں کبھی کبھی اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ حرکت سے ظاہر ہو جاتا ہے علماء نے لکھا ہے ایسے شخص کو اگر پرکھنا ہونا اس کو جب وہ یہ کہنا ہم تو آپ کے قدموں کی دھول ہو اس کو کہو بے شک اس کو کہو پھر اس کے بعد دیکھنا کیونکہ اندر کچھ ہے زبان پر کچھ ہے اس کا نام آجزی نہیں ہے اگر ایک انسان سوچے میں یہ کرتا ہوں تو آجزی اس کا نام آجزی نہیں ہے یا میں ظاہر میں آپ کے آگے یوں ہو جاؤں اس کا نام بھی آجزی نہیں ہے اس کو گھیرتا ہے یہ تکبر روگ بن کر اور کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے جس کے اندر آپ بیٹھتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے ایسی مصیبت ہے یہ پس اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ نصیب فرمائے اچھا جب اس کی آکر ظاہر ہوئی نہ تو بنی اسرائیل نے بھی دیکھا بھئی اب یہ تو اٹھ رہا ہے در ادھر ہو رہا ہے تو بارال جن کے بس میں نصیت تھی اس کو سمجھانا تھا انہوں نے اس کو سمجھا ہے اذ کال لہو قومہو لا تفرح قوم نے کہا آکڑ نہیں قارون ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ کو اگھمنڈی پسند نہیں آتے چاہے ایک بات یاد آئی وہ بھی سن لیں علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات کے زمن میں علماء نے لکھا ہے واللہ عالم کلام پاک میں تو نہیں ہے ادبالتہ کتابوں میں ہے اور مفتی تکی عثمانی صاحب ہے نا دامت برکاتہم حضرت نے لکھا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا یہ روایت سننے میں بوجھ محسوس ہو کیونکہ اسرائیلی روایت ہے تو یاد رکھیں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اصول نہیں ہے کہ اسرائیلی ہر روایت کو رد کر دیا جائے یہ اصول کے خلاف ہے مولانا محمد امین اکار وی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اسرائیلی روایت کو بیان کر دیا ہے تو حرج کیا ہے شرط یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ روایت کلام پاک کے خلاف نہ ہو جب کلام پاک کے خلاف نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی ہاں بات تو وہاں جا کے آٹکے گی کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت ہے اور کلام خدا کے خلاف ہے یا فرمان رسول علیہ السلام کے خلاف ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر ہم کیسے اس کو تسلیم کریں گے لیکن اگر وہ کلام پاک کے خلاف نہیں یا احادیث تیبہ کے خلاف نہیں اور اس میں سبق ہے انسان کے لئے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ حدیثو عنہم ولا حرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ان سے روایت کر لو کوئی حرج نہیں ہے علماء نے لکھا ہے اصول یہ ہے وہ کلام پاک اور حضور کے فرمان کے خلاف نہ ہو جنہیں اسرائیلیات کہتے ہیں اسرائیلیات کا مطلب سمجھ گئے ہو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے جا رہے تھے سننا بات راستے میں یہ بیٹھا ہوا تھا آپ اور ہم اسے دیکھ کر نہ پہچان سکیں وہ الگ بات ہے تو بیٹھا رو رہا تھا کون بولا تو صحیح بیٹھا رو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ بیٹھا رو رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے اب بات سننا اس کی کہتا ہے بھئی رو اس لیے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے میرے لیے کیوں بند ہو باقی سارے توبہ کر رہے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی گناہ ہوتی ہے معافی مل جاتی ہے میرے لیے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے حضرت نے فرمایا تم توبہ کرنا چاہتے ہو کہتا ہے جی ہاں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن دروازہ بند ہو تو کیسے کروں انہیں فرمایا یہ بتاؤ تم کرنا چاہتے ہو انہیں کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کس نے کہا انہیں توبہ کرنا چاہتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے تور پر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ تیری توبہ کا کوئی حل ہو کہ ہاں آپ ضرور پوچھنا جو اللہ تعالیٰ وہ حل بتائیں گے اس پر عمل کرلوں گا بہت ہو گئے بگڑ کے سن رہے ہو وہ بھی کہہ رہا ہے بہت ہو گئے میں اور آپ بھی کہتے ہیں بہت ہو گئے بگڑ کے جس دن یہ خیال آ جائے تھا پھر صدار بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ورنہ میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے نا ابھی تو ہم جوان ہیں یہ اسی خیال نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تور پہنچے اچھا قصہ مختصر کریں علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں آج آپ سے کلام ہونے کے لئے ہم کلام ہونے کے لئے آ رہا تھا راستے میں عبلیس ملا اور بیٹھا رو رہا تھا ایک بات ذہن میں تازی کر لیں علماء نے لکھا ہے علیمم بذات السدور جس کی شان ہے وہ ایک اللہ ہے یہ عقیدہ ہے ذہن میں رکھنا یہی عقیدہ ہے نا اب بولو تو صحیح دلوں کے بھید وہی ذات جانتی ہے جس نے دل بنایا ہے کہیں میں اور آپ وہ تو نہیں ہیں شاباز کرے پروازت جانے راز دلانتے اللہ کرے وہ نہ ہو اور ویسے ہونا بھی نہیں اپنے عقیدوں کو صحیح رکھو خدا کے نیک ولیوں کی عزت کرو ان کا احترام کرو ان کی باتوں پر عمل کرو لیکن ان کو خدای صفتیں نہیں بانٹو دلوں کے بھید جاننا صرف اس ذات کی شان ہے وہ بتا دے تو اس کی مرضی وہ نہ بتائے تو از خود خدا کے ولی نہیں جان لیتے کہ جو چاہیں وہ جان لیں نا بس اللہ کرے بس ہم لوگوں نے سارے پیمانے نہ دوسروں کے لیے بنائے ہیں ناراض مت ہونا اچھا میں آپ سے دیکھو اللہ تعالی نے آخر آپ کو بھی فاہم بکشی ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں سارے تو مسلمان نہیں ہیں بلکہ غالباً کم ہیں مسلمان تو ساروں کا اگر ان کا مجموعہ رکھیں کیونکہ کفر میں تو سارے آتے ہیں نا ان کے جملے یا نام لیکن نام تو سارا ایک ہی ہے نا ہے یا نہیں ان کی بنائے ایک طرف رکھ دیں تو ہم سارے تھوڑے ہو جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب پکارتے ہیں مثلا کوئی عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے کیا کہتا ہے جیزس کہتا ہے نا یا نہیں کہتا ہے اچھا اب ذرا سننا وہ کیوں کہتا ہے اگر اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ میری نہیں سن رہے ہیں تو جیزس جیزس کیوں کر رہا ہے اس کا پہلے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں یہاں جیزس کہوں گا تو حضرت عیسیٰ میری ہر حرکت دل کی دھڑکن کو بھی سن لیں گے تب ہی تو پکار رہا ہے اگر اس کا یہ نظریہ نہیں تو پکار کس خوشی میں رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں بولو اچھا دوسرے ہیں رام کے باق ان کا کیا ہے ہے رام نہیں ہے اب بولو تصحیح ہے رام کا کیا معنی ہوتا ہے وہ رام کو پکار رہا ہے اگر اس کا عقیدہ ہے کہ رام میری نہیں سن رہا تو یہاں ہے رام کس خوشی میں کہہ رہا ہے اس کا کہنے سے پہلے یہ نظریہ ہوتا ہے کہ رام جہاں بھی ہے یا میں جہاں بھی ہوں رام میری ہر پکار سن رہا ہے توحید ہے اور بولو تو صحیح توحید ہے اچھا تو جب میں اچھا اس قط وہ تو مشرق ہو گئے جیزس کہنے والا بھی ہو گیا رام کہنے والا بھی ہو گیا وہ تو گئے اچھا اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے اچھا لیکن میں پھر اسی عقیدے کو یہاں اپنا کر بیٹھ جاؤں اور میں یا علی کے بنارے لگاؤں اور یا رسول اللہ کے بھی لگاؤں لیکن میری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں سمجھائی بات آپ لوگوں اب خود سوچ لینا نا ابھی تو چلو آپ کہہ دوگے یہ تو دیوبندی ہے نہیں مانتا آپ خود سوچ لینا وہ جو ہے رام کہتے ہیں کس کچھ ہی میں کہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ رام نہیں سن رہا میری ان سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہیں رام ہماری سن رہا ہے اور جس ذات کو آپ یہ بھی ذہن میں رکھنا جس ذات کو آپ خدا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اسی ذات کو وہ عشور کہتے ہیں وہ رام کو عشور نہیں کہتے ہیں وہ رام کو عشور کا اعتار کہتے ہیں آپ اعتار کے لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دو وہ جو حضرت عیسیٰ کو جو جیزس جیزس کہہ رہے ہیں پکار رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے ہم جہاں بھی ہوں حضرت عیسیٰ ہماری پکار سن رہے ہیں اس کے بعد ہی تو وہ کہتے ہیں اچھا ان سے آپ تاؤک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں خدا کے ٹکڑے ہیں کبھی کہتے ہیں خدا ان کے اندر آگئے معنی یہی ہوتا ہے وہ خدا کی صفت حضرت عیسیٰ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں ورنہ پھر حضرت عیسیٰ کیسے سنیں گے یہ سارے وہی عنوان ہیں جنہیں آپ اور ہم حاضر اور ناظر کے عقیدوں سے بیان کرتے ہیں فرق یہ ہے وہ او اور اے کہتے ہیں ہم حاضر ناظر کہہ کے یا کہہ دیتے ہیں بس یہی فرق ہے آپ خود سوچ لیں نا جاکر ڈیکسٹری کھول لیں نا یا اور ہے کا کیا معنی ہے مسلمانوں اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو وہاں کوئی الیاز کھڑا ونی ہوگا آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کہ سفید پگڑی یا ہری پگڑی پہن کے آپ کو بچا لے گا پتہ نہیں ہو اپنا ہمارا کیا حال ہوگا آپ کو کیا بچائیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو جس طرح اپنے گھر کی اپنے جیب کی اپنے آن کی حفاظت کرتے ہو اپنی عقیدوں کی بھی حفاظت کرو اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو ایک کام تو کرلو کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لو کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما یہ تو کر سکتے ہو نا چلو چھوڑو الیاز کو میں تو ہو گیا دیوبندی وہ ہو گیا بریلوی آگے جا کے غیر مقلد اعلی حدیث مل جائیں گے ان کو چھوڑو آپ ہم سب کو آپ یہ دعا تو کر سکتے ہو نا اللہ تو سنتے ہیں نا سب کی اللہ سے صحیح عقیدہ ہر نماز کے بعد مانگو اللہ تعالیٰ راہیں آپ کے لئے کھول دیں گے سمجھ بھی کھول دیں فرمایا اللہ وہ رو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن دروازے ہی بند ہیں اللہ نے فرمایا میرے قلیم توبہ کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے جب کریں گے تب کریں گے جس کے نشان ہمارے رسول دیونیا میں دے کے آئیں گے توبہ کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے تو اس کے لئے بھی کھلا ہے فرمایا اللہ پھر میں اس سے کیا کہوں اللہ نے فرمایا آپ جاؤ اس سے کہو کہ ہم نے اس وقت اس کو حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام اس نے کیا نہیں کیا آج بھی وہی مرحلہ ہے جہاں میرے آدم کا وجود رکھا ہے وہاں آ کر سجدہ کر لے ہم آج بھی معاف کر دیں راستے میں بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات حضرت نے فرمایا میں تیرا مسئلہ پوچھایا ہوں اس نے کہا اچھا اللہ تعالی نے کیا فرمایا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے تو بڑا آسان راستہ تیرے لئے رکھا ہے اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے جیسے اور کے لئے کھلا ہے اس کے لئے بھی کھلا ہے تو کھین لگا مجھے کرنا کیا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تب نہیں کیا تھا اب کرنا ہوگا بس وہی بات تو وہی ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتیں بدلتی تھوڑی ہیں کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حضرت آدم کا وجود ہے وہاں سجدہ کروں گا ہاں بالکل اللہ نے فرمایا وہ کر لو ہم تب بھی معاف کر سکتے تھے ہم اب بھی معاف کر دیں گے مفتی تکی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے حضرت سے پہلے بھی عقابر ہیں جنہوں نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی بات سن کر حضرت کے چہرے کو دیکھنے لگا حضرت نے فرمایا بولو کہنے لگا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا حضرت نے فرمایا کیوں کہنے لگا وہاں میں نے نہیں کیا تھا اب کر لوں گا تو حضرت جبریل آ جائیں گے کہیں گے تب تو نہیں کر رہا تھا اب قبر پہ کر لیا ہے تو میتا نہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا علماء نے لکھا ہے دراصل اس کے دل کے اندر گھمنڈ بیٹھا ہوا تھا اور وہی گھمنڈ اس کو کرنے نہیں دے رہا تھا اس وقت بھی اس نے کیا کہا تھا انا خیرم منہو میں اس سے اچھا ہوں میں ان سے اچھا ہوں اب بھی اس کے دل میں یہی تھا کہتا تب نہیں کہ آپ کیسے کروں علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے قلیم دیکھ لیا آپ نے اس کے دل میں ویسے ہی گھمنڈ گھمنڈ بھرا ہوا ہے مان نہیں رہا تھا جھوٹے آنسو باہرات کوئی بات سمجھ میں آئی ہے علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے سبق کے طور پر کہ یہ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے پھر اس کو صحیح بات بھی قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں بقایہ تک قصہ موسیٰ علیہ السلام ایندہ وما علینا اللہ البلاغ المبین سنت پڑھ